بڑی خبر اس وقت کی کنڈا کے پرامٹن شہر میں ایک ہندو مندر پر خالستانیوں نے نشانہ سادھا ہے مندر میں جب کچھ لوگ پوجا کر رہے تھے تب ہی خالستانیوں نے ان پر اٹیک کر دیا حملے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے حملے کی جو تصویریں سامنے آئی ہے اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے خالستانی مندر کے پریسر میں گھوز گئے ہیں اور وہاں لاتھی ڈنڈوں سے لوگوں کی پٹائی کر رہے ہیں جہاں تمام ہندو اکترت ہوئے تھے کنڈا میں کچھ سمیہ سے ہی خالستان سمرتکوں کی گتیویدیوں کی لگاتار دنیا بھر میں چرچہ ہو رہی ہے اور اس میں بھارت ویرودھی ریلی اور ہندو مندروں کو نشانہ بنایا جانا بھی شامل ہے جیسا کی پریمٹن سے یہ تصویر سامنے آ رہی ہے کنڈا کے پریمٹن کی یہ تصویر دیکھئے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جہاں پر ہندو مندر میں اس طرح سے ایک جٹ ہوئے لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش ہوئی خالستانیوں نے نشانہ بنایا ہندو مندر کو کنڈا کے پریمٹن نے مندر میں جب کچھ لوگ پوجہ ارچ نہ کر رہے تھے اسی وقت خالستانی وہاں پر پہنچ گئے ان پر اٹیک کر دیا اور حملے کا یہ ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو رہا ہے حملے کی تصویریں سامنے آئیے اور اس میں صاف صاف دکھائی دی رہا ہے خالستانی مندر پریسر میں گھوسا آئے ہیں لاتی ڈنڈو سے لوگوں کی مہا پٹائی کر رہے ہیں اور خاص بات یہ کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے پچھلے کچھ وقت سے کنڈا میں خالستانی سمرتکوں کی گتی ویڈیوں کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے ہندو مندر پر ہوئے حملے کے بعد اب کنڈا میں رہنے والے ہندو غصے میں بھی ہیں ہندو فورم کنڈا کے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس کے ذریعے ویروت درج کر آ رہا ہے لکھا گیا فورم نے کہا ہے خالستانیوں نے بریمٹن کے ہندو سبحا مندر میں شرددالوں پر حملہ کیا ہے اور یہ اسوکار ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ویروت جتانے کی کوشش ہو رہی ہے جس طرح ایسے ہندو مندر کو نشانہ بنا گیا کنڈا میں خالستانیوں کا یہ کھیل اب نہیں چلے گا یہ بات کہی جا رہی ہے تمام وہاں کے ہندو سماج کے لوگوں کی اور سے سنیے آج سمائی آگیا ہے آج سمائی وہ آگیا ہے جب آج ہم لوگوں کو اپنے بارے میں نہیں اپنے آنے والی سنتی کے بارے میں سوتنا پڑے گا سب کو ایک ہونا پڑے گا ہم کسی کا بیروت نہیں کرتے ہیں لیکن کوئی ہمارا بیروت کرے گا تو اور اب اس طرح سے ایک جھوٹ ہونے کی بات کنیڈا میں کہی جا رہی ہے تصویریں آپ دیکھئے یہ تصویر وائرل ہے یہ ویڈیو وائرل ہے خالستانی جھنڈا ہاتھ میں لے کر لاتھی ڈنڈوں سے لوگوں کی پھٹائی کی جا رہی ہے جب بھرمٹن میں جس طرح سے کنیڈا کے اس مندر میں ہندو پوجہ ارچنا کے لیے جھوٹے تھے وہاں خالستانی ڈنڈا لے کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں دو تصویریں آپ دیکھ لیے پھر اس کے بعد ہندو سمودائے کا غصہ بھی سامنے دکھائی دیا انہوں نے سب ہی کو ایک جھوٹ رہنے کی بات کہی کہا کہ ہندو سماج کسی کا ویروت نہیں کرتا ہے لیکن کوئی ہمارا ویروت کرے ہماری پوجہ پدتی میں ویوہدھان کرے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا کنیڈا میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار اس طرح کی گتیویدیاں چرچہ کا بھی شہر کنیڈا میں بھارتی اجیوگ نے ایک پرسک بگیتی جاری کی ہے جس میں انہوں نے کنیڈا میں ہندو کی سرکشہ پر چنتہ ظاہر کی ہے ہندو مندر پر ہوئے حملے کی بھی نندہ کی گئی ہے بھارتی کمیشن نے کنیڈا سرکار سے ہندووں کی سرکشہ کو سنشت کرنے کی بھی اپیل کی ہے کنیڈا میں اس طرح کی اپیل اب صاف طور پر انتر راشتے اس طرح پر بھی دیکھی جا رہی ہے کنیڈا میں ہندو مندر پر حملہ چنتہ جنک اور جس طرح کی یہ تصویر سامنے آ رہی ہے اسے لے کر کے انتر راشتے اس طرح پر بھی اب چنتہ ظاہر کی گئی بھارتی کمیشن نے چٹھیلی کی ہے بھارتی اجیوگ نے ایک پرسک بگیتی جاری کی ہے جس میں کنیڈا میں ہندووں کی سرکشہ پر چنتہ ظاہر کی گئی ہے ہندو مندروں پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے نندہ کی گئی ہے بھارتی کمیشن نے کنیڈا سرکار سے ہندووں کی سرکشہ سنشچت کرنے کی اپیل کی ہے اور بھارت لگاتار اس اور سندیش دیتا رہا اور اب بقاعدہ آدھکارک طور پر بھارتی کمیشن کی اور سے پتھ لکھا گیا ہے کنیڈا سرکار کو کہ وہاں کے ہندووں کی سرکشہ سنشچت کی جائے کیونکہ جو ایک کے بعد ایک تصویر آ رہی ہے وہ چنتہ کی وشہ بن رتی جا رہی ہے خالیستانی سمرتھکوں نے ایک بار پھر اسی طرح سے ہندووں پر حملہ کیا ہے ہندو مندر کو نشانہ بنایا ہے خالیستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر کے لگاتار مار پیٹ کی گئی اور اب کنیڈا کے پردان منتری جسٹین ٹروڈو بھی اس گھٹنا کے بعد بیک پوٹ پر آ گئے ہیں جسٹین ٹروڈو نے اس پوری گھٹنا پر آدھکارک بیان جاری کیا سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر لکھا بیمٹن میں ہندو سبھا مندر میں ہوئی ہنسا کی گھٹنا اصیفکاری ہے کنیڈا میں ہر ویکتی کو اپنے وشواس کا سوطنتر اور سرکشت روپ سے پالن کرنے کا ادھکار ہے ہندو سمودائی کے سرکشا کے لیے پولیس کا بہت دھنیبال جسٹین ٹروڈو کا یہ بیان سوشل میڈیا پر اور کنیڈا کے ایک اور شہر میں بھی خالیستانیوں نے مندر پر حملہ کیا حملے کے بعد سارے شہر میں پولیس ایکٹی ہوئی تین لوگوں کو حراست ملیا گیا دیوالی کے دن ہندو جب جشن منا رہے تھے مندر میں پوجہ ارچنا کر رہے تھے اس وقت خالیستانی سمرتھک ان سے بھڑتے نظر آئے ہیں اور یہ تصویر سامنے آئی ہے بعد میں تین لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے تو کنیڈا میں ایک کے بعد ایک کئی جگہ اسی طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں کنیڈا کے سری کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دیپاولی کے موقع پر مندر میں پوجہ ارچنا کے لیے جب جھٹے تو یہاں پر بھی خالیستانی ان ہندووں سے بھڑتے نظر آئے تھے اور لگاتار اس طرح کی گھٹنائے چنتہ کا وشہ بنی ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی کنیڈا میں ہندو مندروں پر لگاتار حملوں کی خبریں آتی رہی جس میں ہندو مندروں میں جم کر توڑھوڑ کی گئی جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا رہا ہے بھارت ویرودی پوسٹر لگایا جا رہے ہیں تو بھارتی اچھا یوگ پر گرینٹ ٹھیکنے جیسی گھٹنائے بھی اس میں شامل ہے کچھ اور اہم گھٹنائے ہوئی ہے جیسا کہ یہ 23 مارچ 2023 کو بھارتی اچھا یوگ نے باہر پردرشن کیا گیا اس اچھا یوگ کے باہر وہیں اچھا یوگ نے اندر میں گرینٹ ٹھیکنے کی بھی بات سامنے آئی ہے وہیں چار جن 2023 کو ایک ماملے میں پور پردان منطری اندرہ گاندھی کی ہتیا کی جہاں کی بھی نکالی گئی جو آپریشن بلو سٹار کی برسی پر نکالی گئی تھی 20 دسمبر کو بھی سکھ فار جسٹس ایس ایف جی کے چیف گرپتون سنگھ پننو نے کناڑا میں ہندووں کو دھمکی دی اور دیش چھوڑ کر چلے جانے کے لیے کہا تھا اس کے علاوہ ہردیب سنگھ نیجر کی موت کے بعد 13 اگس 2023 کو خالستانیوں نے بریٹش کولمبیا میں ایک مندر میں جم کر توڑ پھلو کی تھی اور اس طرح کی کئی گھٹنا ایک کے بعد ایک سامنے آئی ہے اور ایسے میں کناڑا میں بڑھتے بھارت ویروت پر اب دیش بھر میں بھی ویروت ظاہر ہو رہا ہے دیش کی رازدھانی میں بھی راجنیتک پارٹیاں بھی اب اس پر اپنا حصہ ظاہر کر رہی ہے کندری منتری نونیت سنگھ بٹو نے کناڑا کی تلنا پاکستان سے کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جگہ اب کناڑا لیتے جا رہا ہے وہیں کانگریس نیتا راشد الوینی کناڑا میں دوتاواس واپس بھلانے کی مانگ کر لی ایک نیڑا نے لے لی ہم تو بہت کنیڑا کے لیے بہت من میں بھارت کے ہندوستان کے اور پنجاب کے خاص طور پر بہت جارہ ان کے لیے من میں ہمارے بھابنا جو تھی وہ پریم کی تھی کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے بھی جو لوگ پاکستان میں رہتے تھے وہ سب شفٹ کنیڑا میں کر گئے ہیں کہیں نہ کئی گردواروں کا جو پیسہ ہے کیونکہ جیادہ ہر جگہ پیسے کا معاملہ ہے کنیڑا کو وہ کمجور بھارت نہیں سمجھنا تھی اب یہ وکست بھارت ہے اگر کوئی دوانے کی کوشش کرے گا پھر ٹیٹ فور ٹیٹ کرنا بھی ہم جان دیں ڈپلومیٹس کو بلا کہ ہم پروٹیسٹ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے میرا کہنا ہے کہ بھارت سرکار کو چاہیے کہ میس انڈرسٹیننگ کینیڈا سرکار کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ہمارے رشتے کینیڈا کے ساتھ بہتر ہوں تاکہ اس طریقے کے واقعات نہ ہو وہاں پہ خالستانی بھی تو لگاتار اس طریقے کی باتیں کرتے رہے ہیں نعرے لگاتے رہے ہیں لیکن ہم انہیں تب ہی روک سکتے ہیں جب کینیڈا کے ساتھ اچھے رشتے ہیں جب کینیڈا کے ساتھ اچھے رشتے ہیں